اور صحافت کی آزادی دنیا کا اہم تری یہ نقطہ ہے وجہ یہ کہ آپ آزادی صحافت کو اگر روکیں گے تو وہ بات جو عوام کرتی ہے یا جو خلق کرتی ہے وہ آپ تک نہیں پہنچے گی تب ہی ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے نہیں یہ بات کہی یہ تو ایک کہاوت ہے جو چلتی آ رہی ہے کہ آوازِ خلق کو نکارہِ خدا سمجھو اور آوازِ خلق کو دبانا جو ہے بہت بڑی زیادتی ہے کئی دفعہ بڑی حران ہوتی ہے اگر آپ نے ڈیٹیل اکاؤنٹس لینا یہ واحد پارٹی ہے جس نے چالیس ہزار فورٹی تھاؤزن رسیدیں پیش کی ہیں اس میں ڈونرز کے نام اگر ہم یہ ساری چیزیں نہ دیتے تو پاس کہاں سے ایفیٹنس آتا ہے پہلے تو یہ بات دیکھیں ہم نے اگر کوئی غلط کام کرنا ہوتا ہے تو وہ بیچ پس ہٹا دیے جاتے ہیں کہ جس طرح ہمارے پاس ریکارڈ موجود ہے اسی طرح ہم نے سارا ریکارڈ پیش کیا اس میں ہمیں انہوں نے ایک جو نوٹس لیا گیا ہے فرام الیکشن کمیشن اور اس کے بعد کوئی نے اس کے اندر ہم نے الہدہ الہدہ ہر فنڈنگ کو ایکسپلین کرنا ہے بہت ساری فورن فنڈنگ پہ تو لوگوں نے وہاں سے بھار سے ہی سٹیٹمنٹس دری شروع کر دی کہ مجھے فورن فنڈنگ میں کس لیے ڈال دیا میں تو پاکستانی تھا میں نے یہ پیسے دیئے تھے تو آپ نے مجھے فورن فنڈنگ میں سے تو وہ ایک ایک جو انہوں نے ہم سے سوال کیا اس کا ایک ایک کا جواب دے گا ہم تو آپ کو پتہ پاکستان چھوڑنے والے نہیں ہیں جو پاکستان چھوڑ کے جلے جاتے ہیں جب ان کی اوپر کوئی بورٹ پڑتا ہے یا وہ بھاگ جاتے ہیں ہم یہاں موجود ہیں اور انشاءاللہ حد سوال کے جواب ظلم ایک حد تک ہی برداشت ہوتا ہے اور شباز گل صاحب کے ساتھ جو اس وقت ظلم دھایا جا رہا ہے جب آپ فیزیکل ڈیمانٹ لیتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے مجھے تو بہت ہی افسوس ہوا کہ فیزیکل ڈیمانٹ کو تو مطلب یہ ہے کہ آپ نے ٹورچر کرنا ایک انسان کو آپ نے پہلے فیزیکل ڈیمانٹ کیا پھر اس کے بعد وہ ہسپتال میں رہے پھر آپ پھر فیزیکل ڈیمانٹ اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ بڑی دھک کی بات ہے اور میں تو انتجا ہی کر سکتی ہوں اداروں کو اور خاص طور پر کوٹس کو کہ جب آپ اس طرح کی بات سنتے ہیں تو یہ بات ہمارے پیچھے ذہن کے پیچھے ہونے چاہیے فیزیکل ڈیمانٹ کا مطلب ہے ٹورچر اور میں پرسنلی بھی بہت زیادہ اس چیز کی مخالف ہوں کہ ہمیں کبھی انسانوں کو ٹورچر کر بھی کبھی کوئی کام نہیں مطلب بات اگلوانی تو کوئی مشکل کام نہیں اور اگلوائیں گے آپ وہ بچارہ اپنی تکلیف کی وجہ سے غلط بات جو ہے وہ کرنے کو تیار ہو جائیں گے یہ آج کی بطیرہ نہیں ہے تو برسوں سے یہ ٹورچر کا سسٹنل چلتا آ رہا ہے میرا خیال ہے یہ وقت ہے کہ ہمیں اس کی اوپر بھی سوچ بچار کر کے کچھ اس کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ کیا یہ فیزیکل ڈیمانٹ جو ہیں یہ کیا زیب دیتی ہیں اپنے مطلب ایسی قوموں کو جہاں ہم اسلام کا پرچار کرتے ہیں مسلمان ہیں اور کسی کو پر ظلم ڈھا کے یا کسی کو ٹورچر کر کے اس سے کسی قسم کی آپ کنفیشن نے امران خان صاحب کھڑے رہے ہیں بیک فوٹ کا تو سوال ہی پتا ہم تو فرنٹ فوٹ پہ ہی کھیل رہے ہیں آج تک بھی بیک فوٹ پہ نہیں گئے اور فرنٹ فوٹ پہ ہی کھیل رہے ہیں یہ فرنٹ فوٹ کی کھیلنے ہی ہیں جو جہاں آپ سب کچھ دیکھ رہے ہیں کیونکہ اس وقت پاکستان کا یہ سب سے بڑی جماعت کے علاوہ دنیا کی چھٹی سب سے بڑی جماعت سیاسی پارٹیوں میں سے دنیا کے اندر یہ چھٹی بڑی جماعت ہے تو یہ طریقہ انصاف انشاءاللہ انشاءاللہ ایک بہت بڑی جماعت ہے اور اس میں یوت ہمارا مین سٹے ہے اس لئے یوت ان کو ایک علیہدہ پاور کیا ہوئے ہیں پی ٹی آئی اللہ تعالی کی میربانی سے کہیں بھی کبھی بھی نہیں مائنس ہوگی اور گجرات آپ کو پتہ ہے کہ چودی پرویز الائی صاحب کا شہر ہے چودی صاحب ہمارے چیف منسٹر ہیں ہمارے الائیز ہیں ہمارے ساتھ چار سال میں وہ مشکل ہر مشکل اور آسان وقت میں ساتھ کھڑے رہے ہیں اس لئے ہمیں کوئی ان کے درمیان پرابلم نہیں ہے نہ یہ کسی پاکستان کسی کی پراپٹی تھوڑی ہے یہ تھوڑی ہے پاکستان کسی کی یہ تو شہر ہے اور ہر شہر میں جو بندہ رہتا وہ کہتا ہے جی یہ میرا شہر ہے یہ تو نہیں کہہ سکتے نا کہ چودری صاحب جو ہیں وہ کلیم کریں کہ گجرات میرا شہر ہے تو ہم کہیں گجرات آپ کا شہر نہیں ہے تینٹیٹیو ڈیٹ ہے دو جولائی کو ساری دو ستمبر کو خان صاحب یہاں جلسے کے لیے تشریف لائیں گے موسم اچھا رہے فورکاسٹ ہم دیکھتے رہیں گے اور اچھا ہے موسم کی انہوں نے جو انشاءاللہ یہاں بھی جلسہ کریں گے اور آپ کو پتہ ہے جو انہوں نے اپنے جلسوں کی شیڈیول دیا ہے اس میں گجرات بھی شامل ہیں اپنی طرف سے میں نے دو چار دفعہ کہا تھا شاید آپ نے کل میرے سٹیٹمنٹ میں نہیں سنا کہ نیوٹرلز کو نیوٹرل ہی رہنا چاہیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ جمہوریت پھلے پھولے تو اداروں کو کسی بھی ادارے چاہے الیکشن کمیشن ہے یا ایڈنسٹریشن ہے پھلے پھولے گی سب کا امپارشل ایٹیٹیوڈ یعنی نیوٹرل ایٹیٹیوڈ ایٹیٹیوڈ رہنا چاہیے اتواری مرضی ہے اگر اسی بطور عمام بیوکوب بڑھنا چاہنا ہے اسی بیوکوب بڑھ سکنے ہیں اگر اکل سے ہم دیکھیں تو یہ نورہ کشتی کرتے جو رہتے ہیں وہ کہتا ہے نواز شریف صاحب بڑے نراز نے نواز شریف صاحب نراز ہوندے رہے ہیں مقصد یہ ہے کہ اگر آپس میں ان کی نارازگیاں چل رہی ہیں تو کیا ابھی تک آپ لوگوں کو نہیں سمجھ آئی کہ کس چیز کی نارازگی ہے کرسی کی نارازگی ہے کرسی کے علاوہ کسی چیز مریم کہتی ہے میں نے بیٹھنا ہے حمزہ کہہ گا میں نے بیٹھنا ہے لڑائی اس چیز کی ہے آپس میں کوئی حل کر لے براست کی لڑائی ہے کوئی ایسا ہمارا جھگڑا نہیں ہے میں جانا چاہیے بجائی ہے لیکن وہ شاید وہ جو آج کل انہوں نے اپنا گھر بنائے وہاں سب نے اسلام آباد میں وہ شاید اسلام آباد تو رہیں گے اور وہیں کہیں چھپ چھپا کر چلے جائیں گے بجائی ہے کہ اگر تو وہ پنجاب کے اندر آئے تو مفرور ہیں وہ تو آپ کے سامنے ہیں کوئی ہم نے تو نہیں ہے ان کو کوٹ نے مفرور تو اگر روتر شیف جب واپس لائیں گے پنجاب کے اندر ان کو ریسٹ کیا جائے گا ان کی سات سال کی جو سزا سٹیڈیم جو ہے وہ ابھی تک ہمارے سارے جو اس وقت ہمارے سٹیکھولڈرز ہیں ان کا خیال ہے کہ سٹیڈیم کے اندر ہونا چاہیے بس صرف بارش کا ڈرہیں کیونکہ سننا ہے کہ جب بارش ہوتی ہے تو بہت زیادہ پانی کھڑا ہوگا ہمارے قدش کر رہے ہیں کہ نواز شریف جو ہے بطلب صاحب جب آئیں گے تو آنی مرضی ہے اگر اسی بطور عمام بیوکوب بڑھنا چاہنا ہے اسی بیوکوب بڑھ سکنے ہیں اگر اکل سے ہم دیکھیں تو یہ نورہ کشتی جو ہے یہ کرتے جو رہتے ہیں وہ کہتا ہے مطلب وہ پہ کہتا ہے جی دیکھیں نواز شریف صاحب جو نے وہ بڑے نراز نے نواز شریف صاحب نراز ہوندے رہے ہیں حقیف رکھ بندہ پرائی ملیسر صاحب جو ہے وہ تو شہباز شریف صاحب ہیں انہوں نے کہا پیٹرول بڑھا دو اب مقصد یہ ہے کہ اگر آپس میں ان کی نرازگیاں چل رہی ہیں تو کیا ابھی تک آپ لوگوں کو نہیں سمجھ آئی کہ کس چیز کی نرازگی ہے کرسی کی نرازگی ہے کرسی کے علاوہ کسی چیز مریم کہتی ہے میں نے بیٹھنا ہے حمزہ کہہ گا میں نے بیٹھنا ہے لڑائی اس چیز کی ہے آپس میں کوئی حل کر لے تو آج کل انہوں نے اپنا گھر بنایا ہے وہ اسلام آباد میں وہ شاید اسلام آباد تو رہیں گے اور وہیں چھپ چھپا کر چلے جائیں گے بجہ یہ کہ اگر تو وہ پنجاب کے اندر آئے تو مفرور ہیں وہ تو آپ کے سامنے ہیں کوئی ہم نے تو نہیں ہے ان کو کوٹ نے مفرور تو اگر روتر شیب جب واپس لائیں گے پنجاب کے اندر ان کو ریسٹ کیا جائے گا ان کی سات سال کی جو سزا ان کو کٹنے پڑے گا وینیوں کے یہی بات سٹیڈیم جو ہے وہ ابھی تک ہمارے سارے جو اس وقت ہمارے سٹیکھولڈرز ہیں ان کا خیال ہے کہ سٹیڈیم کے اندر ہونا چاہیے بس صرف بارش کا ڈرے کیونکہ سننا ہے کہ جب بارش ہوتی ہے تو بہت زیادہ پانی کھاڑا ہوگا ہم نے قدش کر رہی ہیں کہ مہاری شیب جو آپ اپنے پس آئے گا جب آئیں گے